پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں مصنوعی ذہانت اے آئی کا کردار اہم ہوتا جا رہا ہے اور دوہزار تیز تک اس کی مالیت ساٹھ ارب ڈالر تک پہنچنے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے اے آئی کے بدالت یہ ترقی ممکن ہو سکے گی جو ملک کے معاشی مستقبل کے لیے ایک بڑا موقع ہے پی ڈیو سی کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سوہیل منیر جو کہ سعودی ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت تہارٹی کے مشیر ہیں نے کہا کہ عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کے اقتصادی اثرات 15.7 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر سکتے ہیں جو کہ چین اور بھارت کی مشموعی جی ڈی بی سے زیادہ ہیں یہ عداد و شمار بتاتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا عالمی سطح پر کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے اور پاکستان اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے اقتصادی دھانچے کو مضبوط بنا سکتا ہے ڈاکٹر سوہیل منیر نے کہا کہ عالمی سطح پر اے آئی کے اقتصادی اثرات 15.7 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر سکتے ہیں جو کہ چین اور بھارت کی مشموعی جی ڈی پی سے زیادہ ہے یہ عداد و شمار بتاتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا عالمی سطح پر کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے اور پاکستان اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے اقتصادی دھانچے کو مضبوط بنا سکتا ہے سائگنس کے سربراہ احمد حشیم نے یہ کہا کہ پاکستان کی آئی ٹی برامدات میں مصنوعی ذہانت کا حصہ 30% تک پہان چکا ہے جو کہ ایک اہم سنگی مل ہے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان میں بھی ابھی تک مصنوعی ذہانت پر مبنی خدمات کی مقامی سطح پر مانگ کم ہے انہوں نے کہا کہ بیشتر بین الاقوامی کلائنٹس اس شعبے میں پاکستان سے خدمات حاصل کر رہے ہیں اور مقامی مارکٹ میں اس کی پذیرائی میں مزید اضافی کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان اپنے مکمل صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکے